جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چند روز پہلے ایک آرڈر نکلا ہے گورومنٹ کی طرف سے، الجی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی یہاں سرکائی ملازمین ہیں وہ احتجاج نہیں کر سکتے ہیں، درنا نہیں دے سکتے ہیں اور جو بھی وہ کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملی گیا اس کے خلاف ایکشن ہو گیا تو آج میں نے اسی لئے آپ کو بلایا کہ روز ہم یہ روٹین اب بن گئی ہے کہ روز نینے شاہی حکمنا میں جاری ہوتے ہیں کالی قوانین جاری ہوتے ہیں جو یہاں لاغو ہو جاتے ہیں خاص کر پندرہ اگست دوہزار انیس پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد جب ایبروگیشن آف آرٹیکل تری سیونٹی ہو گیا تو بڑے خواب ہمیں دکھائے گئے تھے اس وقت ایبروگیشن کے بعد کہ یہاں ترقی ہوگی یہاں روزگار ملے گا نوجوانوں کو تعلیمی افتہ نوجوانوں کو یہاں شہد کی نجیاں بہیں گی یہاں دودھ کی نجیاں بہیں گی لیکن آج تک وہ ایسا ہم نہیں دیکھا نہیں اور عوام مخالف قانون عوام مخالف آرڈر روز بے روز ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس کی ہم عظمت کرتے ہیں کیونکہ ہماری کانسٹوشن آف انڈیا نے ہمیں گارنٹی دی ہے ٹریڈم آف ایکسپریکشن کی جس میں یہ ہر ایک شخص کو جو بھی ہندوستان کا رہنے والا ہو سٹیزن ہو اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی دباؤ کے تحت کسی دباؤ کے بغیر کچھ بھی بول سکتا ہے جیموکریسی میں آپ کو پتا ہے کہ ہارٹیکلچر سیکٹر کو الریڈی دکا لگا ہے پچھلے تین چار سالوں میں پچھلے سال بھی بہت سے جو ہمارے کسانبائی تھے ان کو نقصان اٹھانا پڑا اس سال بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور غالت یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسانبائی کو تنگ کیا جا رہا ہے جس کی پرزور ہم مذہمت کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہے تیسرا جو خاص زبردست مدہ ہے اور آج کل کا جو پہلا مدہ ہے وہ ہے بھی جیو سمارٹ میٹر انہوں نے لگائے لوگ انہیں احتجاج کیا تو ان کی کوئی سنیے نہیں گئی سمارٹ میٹر لگ گئے لیکن بھیجلی نہ دار انشیڈیولڈ کا ٹوٹی ہو رہی ہے چاہے وہ شہر ہوں چاہے وہ گاؤں ہوں ہر جگہ اس وقت چوبیس گھنٹے میں سیرف چھ گھنٹے یا سات گھنٹے بھیجلی میں کیا جو سمارٹ میٹر جہاں لگے ہیں وہاں بھی وہی ہا سمارٹ میٹر سٹی پروجیکٹ تیکھ رہے ہیں ان میں گھٹالے ہیں کل ہی میں سن رہا تھا کہ جتنے بھی جو بسز انہوں نے لائی ہیں ای بسز جس کو نام دیا گیا ہے ای بسز ان میں گھٹالا ہے ان کو چلانے والے ان کے کنڈیکٹر وہ باہر سے لائے گئے ہیں چاہے یہاں بے روزگار نہیں ہیں چاہے یہاں ہمارے دوست ہمارے بائی ہمارے جو اور لوگ ہیں وہ نہیں چلا سکتے وہ بسز وہ کنڈیکٹر نہیں بن سکتے مطلب یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کو ترہ ترہ سے تنگ کیا یہاں کے جو یونٹ جو ہے بی جی بی کا وہ تو خاموش تماشا ہی بنے بیٹھے ہیں ان کو تو یہ مطلب ہی نہیں ہے لوگوں سے وہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں یہ جتنے بھی کالے قانون یہاں لاغو کیے جاتے ہیں ان کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اس کی بھی مذہمت کرتے ہیں کہ ان کو وہ تو یہاں کے باشندے ہیں ایسے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جو بی جی پی سرکار کی طرف سے اقدامات ہو رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہے کم سے کم یہاں کے لوگوں کو سہلیت دی جائے یہاں کے لوگوں کو آرام سے رہنے دیا جائے یہاں کے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہے ان کو بحال کیا جائے ڈی لگتا ہے